کمال فکر سے گوشے نئے نکال کے لکھ کمال فکر سے گوشے نئے نکال کے لکھ میں منقبت ہوں جری کی مجھے سبھال کے لکھ کمال فکر سے گوشے نئے نکال کے لکھ میں منقبت ہوں جری کی مجھے سبھال کے لکھ اب ملے گی مدھے جری میں پہشت کی خوشبو کم ملے گی مدھے جری میں پہشت کی خوشبو کلم میں ارطے گلے اعتبار ڈال کے لکھ کلم میں ارطے گلے اعتبار ڈال کے لکھ زاہد بھائی نے بھی ایک جنگ کی بات کی تھی جو تشنا رہ گئی چار مصرے ملعظم فرمائیں بیس سال قرآن ہے یہ چار مصرے میں مجھے یاد آگئے بھی زاہد بھائی نے رمک کر رہے کہ پیاس تلوار کی اور دھار ربھی باقی ہے کہ پیاس تلوار کی اور دھار ربھی باقی ہے قوتِ حیدرِ قرآن ابھی باقی ہے تو اے اجل فکرِ یزیدی سے بتا دے جا کر جنگِ عباسِ امداد ابھی باقی ہے اے اجل فکرِ یزیدی سے بتا دے جا کر جنگِ عباسِ علمداد ابھی باقی ہے جنگِ عباسِ علمداد ابھی باقی ہے ان کے قبضے میں کل خدای ہے بے قرآن کو چینج دے دیں گے کہ ان کے قبضے میں کل خدای ہے بے قرآن کو چینج دے دیں گے کہ تم محمد سے مان کر دیکھو تم کو چینج دے دیں گے کہ تم محمد سے مان کر دیکھو تم کو چینج دے دیں گے کی ہے اندھیروں سے دشمنی میری کی ہے اندھیروں سے دشمنی میری روشنی کی قبض پھندے ہیں اور جن چراغوں میں ہے ویلائِ علی وہ لباسِ ہوا پھندے ہیں ایک مطلع دو تین شہر کشید بھائی ملادہ فرمائے آپ جیسے آپ جیسے پیتاب بھائی ایک نعرے سلوات سکتا ہے عشقِ حیدر کا جو امین نب کی عشقِ حیدر کا جو امین نب عشقِ حیدر کا جو امین نب عشقِ حیدر کا جو امین نب اس کے پیروں تلے زمین نب عشقِ حیدر کا جو امین نب عشقِ حیدر کا جو امین نب عشقِ حیدر کا جو امین نب اس کے پیروں تلے زمین نب کو او ایسے گھر گھر نہیں کہے جاتے کی ایسے گھر گھر نہیں کہے جاتے جن میں کمرے ہوں شہر نشین نہ ہو العشر حیدر حیدر حدر ایسے گھر جس میں عزا خانہ نہ ہو گھر کیا کہ ایسے گھر گھر نہیں کہہ جاتے جن میں کمرے ہو شہرشید نہ ہو کہ ایسے گھر گھر نہیں کہہ جاتے جن میں کمرے ہو شہرشید نہ ہو کہ جن میں کمرے ہو شہرشید نہ ہو ہے منافق کی زندگی ایسی کہ ہے منافق کی زندگی ایسی جیسے گھوڑا ہو اس پہ زیر کہ ہے منافق کی جو گھر سواری کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ بغیر زین کا گھوڑا کتنی عذیت دیتا ہے منافق کا بھی حال وہی ہے کہ منافق کتنی عذیت دیتا ہے یہ جو جھیلتا ہے وہی بتا سکتا ہے اب بھاگتا بھی بہت تیزا بھاگتا بھی بہت تیزا ہے کہ ہے منافق کی زندگی ایسی جیسے گھوڑا ہو اس پہ زیر نہ ہو جیسے گھوڑا ہو اس پہ زیر نہ ہو اور شیر مولائیوں کے مجمع میں نظر کرنا شیر مولادت کرنا ہے میرے بچے بچے کہ جیسے گھوڑا ہو اس پہ زیر نہ ہو اور جو ہے یعقوبِ گربلا لوگو کہ جو ہے یعقوبِ گربلا لوگو اس کا بیٹا بھلا حضیر نہ ہو واہ آنسان بھائی پھر خائمت ہوگی واہ 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 بھائی تھوڑا چھڑ جائیں شیئر پر واہ 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 جو ہے یعقوبِ گربلا لوگو اس کا بیٹا پھلا حسین نہ ہو جو ہے یعقوبِ گربلا لوگو اس کا بیٹا پھلا حسین نہ ہو ایک مطلع دو تیش ہے پڑھئے پڑھئے آرام سے پڑھئے ایک نارے سلوات 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 سلی علی محمد و علی محمد اشاد جائے کہ ہم سے پوچھو اس دنیا فانی میں کیا زندہ ہے کہ ہم سے پوچھو اس دنیا فانی میں کیا زندہ ہے باطل کا انجام ہے فانی حق کا نتیجہ زندہ ہے باطل کا انجام ہے فانی حق کا نتیجہ زندہ ہے شیر بلائدہ فرمائیں کہ نیزہ و خنجر گمنامی کی موت مرے ہیں سہرہ دیار بسرے پہ چاہتا ہوں میں کہ میں دو خنجر گمنامی کی موت مرے ہیں سہرہ میں اور جس کا گلہ خنجر پچلا تھا نام اسے چلا تھا خنجر گلے پہ نہیں چلا ہے گلہ خنجر پہ چلا تھا جس کا گلہ خنجر پچلا تھا نام اسی کا دلتا ہے جس کا گلہ خنجر پچلا تھا نام اسی کا دلتا ہے شیر بلائدہ فرمائیں کہ زینب مستر اہل نظر نے یہ منظر بھی دیکھ لیا مر گئے بیعت مانگنے والے بھائی تمہارا زندہ ہے مر گئے بیعت مانگنے والے بھائی تمہارا زندہ ہے اور آخری امام کے حوالے سے ایک شیر بڑا خصاص شیر پڑھنے جا رہا ہوں میں مہی بھائی شیر ملائدہ فرمائیں بیتاب بھائی شیر سے آپ سے دات چاہتا شیر ملائدہ فرمائیں مر گئے بیعت مانگنے والے بھائی تمہارا زندہ ہے حد سے سوا جب پیاز پڑھے گی کشیب بھائی مجھے دے کہ حد سے سوا جب پیاز پڑھے گی لپر دریاء رکھے گا بہت اچھا ہے س Pandu بہت امام کے حالے سے بہت امام بھائی کہ حد سے سوا جب پیاز پڑھے گی لپر دریاء رکھے گا سقاہی کے راجلحل کا ایک شہزادہ زندہ ہست سوا جب کیاز پڑھے گی ہست سوا جب کیاز پڑھے گی لب پر دریا رکھ دے گا سقائی کے راج محل کا ایک شہزادہ زندہ ہے سقائی کے راج محل کا ایک شہزادہ زندہ ہے اگرچہ دست محبت میں آئینہ نہیں ہے تو پھر کسی کے خد و خال کا پتہ کامیاب صاحب سن رہے ہیں تو پھر کسی کے خد و خال کا پتہ نہیں ہے ہے بہرِ دستِ بریدہ کے سنت قصدِ سفر محبائی کہ ہے بہرِ دستِ بریدہ کے سنت قصدِ سفر پھر کسی کے خد و خال کا پتہ نہیں ہے ابھی دہانِ مشکِ طلب پھلا نہیں ہے ابھی دہانِ مشکِ طلب پھلا نہیں ہے باب المراد کے حوالے سے شیر میں فورا ہوں ملاحظہ فرمائے کی ابھی جبین سے سورج کوئی نچوڑے گا یہ خمار صاحب کی سرزمین ہے کہ ابھی جبین سے سورج کوئی نچوڑے گا ابھی پسینِ بازو کہیں گرا رہا ہے ابھی جبین سے سورج کوئی نچوڑے گا ابھی جبین سے سورج کوئی نچوڑے گا ابھی پسینِ بازو کہیں گرا نہیں ہے ابھی پسینِ بازو کہیں گرا نہیں ہے شیر ملاحظہ فرمائے مولا پاس کے حوالے سے کشیر بھائی شیر ملاحظہ فرمائے کن نگاہِ پنجے غازی ہے ذل سقار طلب کن نگاہِ پنجے غازی ہے ذل سقار طلب یہ اور بات کے اذنِ بغا ملا نہیں ہے یہ اور بات کے اذنِ بغا ملا نہیں ہے شیر ملاحظہ فرمائے کی آسائے حضرتِ موسیٰ جریتیر کے خط کی آسائے حضرتِ موسیٰ جریتیر کے خط کی آسائے حضرتِ موسیٰ جریتے کے خط کا فرعون جو درہ نہیں ہے اور لبوں کی خشک لکیریں فرات ہونے لگی شروع قصہ تشنا لبی ہوا نہیں ہے فرات ہونے لگی شروع قصہ تشنا لبی ہوا نہیں ہے اب میری نگاہ میں سب سے بڑا غریب ہے وہ کسی کے پاس اگر دولت اعزان نہیں ہے میری نگاہ میں سب سے بڑا غریب ہے وہ کسی کے پاس اگر دولت اعزان نہیں ہے سنبھائی زندہ بار زندہ بار میری نگاہ میں سب سے بڑا غریب ہے وہ کسی کے پاس اگر دولت اعزان نہیں ہے اور کلام کا آخری شہر ہے تو بہت شہر مگا ہے آخری شہر میں شہر ملاظر بڑا ہے کہ کمال حضرت شبیر دیکھ لے دنیا ہر ایک سر سر نیزات بولتا نہیں ہے کمال حضرت شبیر دیکھ لے دنیا ہر ایک سر سر نیزات بولتا نہیں ہے آدھ بہت شہر